اسلام علیکم نائن کلاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مطالعہ پاکستان کا چیپٹر تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام پاڑے ہیں جس میں ہم بورٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے لونگ قویسٹن شارٹ قویسٹن اور ایم سی کیوز کو زیرے بحث لاتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایوب ہاں کا دور حکومت اور اس کے اہم واقعات اور اسباب پہلا پوائنٹ ہے سیاسی قیادت کا فقدان چودہ اگستو 1947 کو پاکستان مارزی وجود میں آیا ایک سال کے بعد قائد عظم کی وفات ہوئی اور 1951 میں قائد ملت لیاقت علیہ ہاں کو بھی شہید کر دیا گیا ان قائدین کے رخصت ہو جانے کے بعد پاکستان میں اہل سیاسی قیادت کا بخران پیدا ہو گیا نیکس ٹاپ کا ٹاپک ہے انتہابات کا التوا ابتدا میں ملک میں عام انتہابات منعقد نہ ہو سکے 1956 کا دستور منظور ہونے کے بعد یہ توقع تھی کہ ایک سال کے اندر انتہابات منعقد گروائے جائیں گے نوکر شاہی کا کردار گورنر جنرل گولام محمد سکندر مرزا اور چودری محمد علی کا تعلق بھی سیول سرویس سے تھا حقیقت یہ تھی کہ سیول سرویس میں جو لوگ باعثر تھے ان کے دلوں میں اقتدار کی حوص نے جنم لے لیا تھا اس صورتحال نے مارشلہ کا راستہ ہموار کیا نیکس ٹاپ کا ٹاپک ہے پارلیمنی نظام کی ناکامی 14 اگست 1947 سے لے کے 7 اکتوبر 1958 تک پاکستان میں پارلیمنی نظام رائج رہا پہلے گیارہ برسوں میں یہ نظام اکمل طور پر ناکام ہو گیا ان گیارہ برسوں میں چار گورنر جنرلوں کے تحت ساتھ بزارتے تشکیل دی گئیں ان حالات سے مارشلہ کے نفاس کی ہونسلا ابزائی ہوئی دستور سازی میں مسلسل رکاوٹ پاکستان اور بھارت دونوں ایک ہی وقت ازاد ہوئے بھارت نے اپنا دستور اڑائی سال میں تیار کر لیا لیکن پاکستان کے سیاستدان اس اہم مسئلے کو لٹکاتے رہے آہرکار صورتحال ایسی بگڑ گئی کہ مارشلہ کا نفاس ہو گیا بنیادی جمہوریتوں کا نظام جنرل ایوب ہاں نے مارشلہ لگا کے ملک کا انتظام سمال لیا وہ کافی عرصے سے سیاست کو قریب سے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ بطور وزیر دفاع امور مملکت میں انساء لیتے رہے اس لیے وہ ملکی سیاسی صورتحال سے آگاہ تھے وہ بزاتے خود صدارتی نظام کے حامی تھے اسی احساس کی وجہ سے 1969 میں جنرل ایوب ہاں نے چار ستائی بنیادی جمہوریتوں کا نظام لانے کا فیصلہ کیا اس چار ستائی نظام میں یونین کونسل تحصیل کونسل زلے کونسل اور ڈیویزن کونسل شامل تھی یونین کونسل بڑے دہی قصبات میں یونین کونسل اور چھوٹے قصبات میں ٹاؤن کمیٹی بنیادی جمہوریتوں کی پہلی منزل تھی پانچ ہزار سے لے کے دس ہزار تک ابادی کی نمائندگی کرتی تھی چھوٹے صبحوں میں ٹاؤن کمیٹی کے ارکان کا انتہاب کیا جاتا تھا ہر یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹی اپنے علاقے میں اجتماعی ترقی کے فرائے سار انجام دیتی رہی تحصیل کونسل بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی دوسری منزل جو تھی وہ تحصیل کونسل کہلاتی تھی تحصیل کونسل کا چیئرمن تحصیل دار ہوتا تھا تحصیل میں شامل تمام یونین کونسلوں کے چیئرمن تحصیل کونسل کے ارکان ہوتے تھے مشرق پاکستان میں ہر تھانہ کونسل تمام یونین کونسل تحصیل کسبات کی ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئرمن پر مشتمل ہوتی تھی زلے کونسل بنیادی جمہوریتوں کی تیسری منزل ہے اور یہ یونین کونسلوں ٹاؤن کمیٹیوں یونین کمیٹیوں کے منتحب چیئرمنوں منصفل کمیٹیوں کے چیئرمنوں کنٹورنمنٹ بورٹ کے نائب صدر اور سرکاری افسروں پر مشتمل تھی دویزنل کونسل بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی آخری منزل تھی اور ڈسٹرک کونسلوں کے چیئرمن بلحاظے اخدہ ڈویزنل کونسل کے رکن ہوتے تھے ڈویزنل کونسل اپنے ماتحد کنٹورنمنٹ بورٹ اور مقامی اداروں کی سرگرمیوں میں ربط قائم کرتی تھی نظام کی افادیت نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے نظام کی افادیت نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے اس نظام میں گاؤں اور محلے کی سطح پر عوامی نمائندوں کا انتحاب کیا جاتا ہے یہ عوامی نمائندے اپنے علاقے کے مسائل سے بہو بھی اگاہ ہوتے تھے جنرل ایوب ہاں نے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا حکم نامہ چھبیس اکتوبر انیس سو انسٹھ کو جاری کیا جس کے نتیجے میں دسمبر انیس سو انسٹھ اور جنوری انیس سو ساٹھ میں ملک کے انتحابات ہوئے جن میں اسی ہزار نمائندوں کو منتحب کیا گیا فروری انیس سو ساٹھ میں انہیں نمائندوں نے جنرل ایوب ہاں پر اعتماد کا اظہار کیا سترہ فروری انیس سو ساٹھ کو جنرل ایوب ہاں نے صدر پاکستان کی حصیت سے حلف اٹھایا سترہ فروری انیس سو ساٹھ کو جنرل ایوب ہاں نے صدر پاکستان کی حصیت سے حلف اٹھایا مسلم آئیلی قوانین نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے ایوب ہاں نے انیس سو اکسٹھ میں مسلم آئیلی قوانین کا نفاس کیا اور پہلی دفعہ نکاح کا اندراج لازمی قرار دیا اس کے علاوہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی حلاف قوانین ہیں اور شادی کے لیے لڑکے کی عمر 18 سال لڑکی کی عمر 16 سال مکرر کی گئی اطلاع کی صورت میں عددکار سا 90 دن رکھا گیا ان قوانین کے تحت دادا کی وراست میں یتیم پوتے کا حق بھی تسلیم کر لیا گیا یہ قانون سادھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئی تھی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا اور یہ دیرینہ مطالبہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے پورا ہوا یہاں تک آپ کا لیکچر تھا دیر سٹرینڈز اللہ حافظ